میرے پیارے کرکٹ کے عزیز ترین کرکٹ باسیو سوتروں کے انصار خبر یہ ہے کہ بابر آزم اور محمد رزوان کی تبارہ سے پرچی نکلا ہی ہے بیک گرونڈ میوزک اپنے ذہنوں میں چلا لو تھرل والا سسپینس والا میں نے صرف حلقہ صاحب کو ٹریلر دی ہے میوزک میں نہیں دے سکتا میں اے آر رحمان نہیں ہوں میرا نام فارو ہے خبر کیا ہے شاہین شاہ فریدی کی پی ایس ہل میں انتہائی بوگس قسم کی پرفارمنس کے بعد ایز اے بولر ایز اے کپتان پی سی بی سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کو جناب آگے چینج کر دیا جائے گا کپتانی سے ٹیم سے ڈراب کرنے کی کوئی خبر شبر نہیں ہے ہاں ان سے کپتانی لیے جانے کے بارے میں خبریں سامنے آ رہی ہیں اور سورس جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ پی سی بی کے اندر سے کہیں سے خبر آ رہی ہے ہوگا نا پی سی بی کے اندر گسو تو پیچھے کر کے کوئی کمرہ ہوگا جس میں اس طرح کر کے خسر پسر ہوتی ہوگی تو کوئی میرے جیسا باہر سے گزرتے ہوئے سن لیتا ہوگا ایک آدھی خبر تو وہ باہر آ کر اپنے دوستوں کو بتا دیتا ہوگا اب یہ کیوں ہو رہا ہے دیکھو یار ایس کیسا کیسی کمال کی ہماری کرکٹ ہے پچھلے دو ڈھائی سال دیکھو ذرا ہمارا ایک چیئرمنٹ جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے تیسرا آ رہا ہے چوتھا آ رہا ہے ہمارے کپتان ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے اب دوسرے کے جانے کی باری آ گئی ہے اب تیسرا آ جائے گا کسی نا جیسے کہتے ہیں نا جس کا ہاتھ نا سیدھا ہو اس کے سامنے کوئی اس قسم کا فالٹ آ جائے نا اس قسم کا مثال کے طور کے اوپر بجلی کا وہ کام کر رہا ہے اب اسے سمجھ تو آ نہیں رہی کہ فالڈ کیا ہے تو وہ لگا ہوگا اس تار کو اس سے لگا دیتا ہوں اس کو اس سے لگا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ یہاں تو دو تاروں کو آپس میں جوڑ کے پورے گھر کی بطی سار دیتا ہے یہاں وہ کیا کرتا ہے دو تاروں کو جوڑ کرنا وہ اپنے آپ کو سار لیتا ہے کرنٹ کھا گے کاریگر جو نہیں ہوتا ہماری کرکڑ کا یہی آل ہے ہماری کرکڑ میں کوئی کاریگر نہیں مل رہا پی سی بی کے چیئرمین کے طور کے اوپر یہاں فور ڈیٹ میٹر جو مینجمیٹ آ کر سنبھال لے جو صاف سی بات ہے اب یہ جو شاہین کا ہے شاہین کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے ہیں شاہین کی ٹیم نے سر دس میچ کھیلے ہیں ایک جیتا ہے بس شاہین کی بولنگ ٹھیک ہے ایوریج اوکے فائن پی ایس ایل کے لیول کے لیے ٹھیک ہے انٹرنیشنل بھول جائیں آپ اچھا اس کے بعد اس کی کپتانی کوئی آثر ہی نہیں ہے سر اس کی کپتانی کا لیٹرلی اور وہ پیسلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہ جو پیسلے دو سیزن یہ جیتے ہیں نا ریگولر لگاتار وہ اس وجہ سے کہ ان کی ٹیم بڑی تگڑی ہوئی تھی تو شاہین کی کپتانی کے فیلیرز اس میں چھپ گئے اب وہ سارے فیلیرز ننگے ہو گئے ہیں کیونکہ اس دفائن کی ٹیم بھی بلکل لیسن لگے پڑے ہوئے تھے تو وہ آپ دیکھ لیں دس میں سے ٹوٹل ایک میچ جیتے ہیں اب جن کے نام سامنے آ رہے ہیں بابر اور رزوان کے رزوان کی ٹیم ٹاپ آف دا ٹیبل ہے دس میں سے میرا خیال ہے سات میچ جیتی ہوئی ہے بابر کی چھے جیتی ہوئی ہے پلی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے کمفرٹیبلی اور بابر تو رنز بھی دبا کر کر رہے ہیں رزوان نے بھی رنز کیا لیکن بابر کے مقابلے کے تو نہیں ہیں تو اب ان دونوں کا نام زیادہ سامنے آ رہا ہے میں نے دونوں اینڈ سے پتا کیا جس طرح مجھے کوئی بتا رہا ہے کہ بابر اعظم کے زیادہ چانسز ہیں کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ رزوان کے زیادہ چانسز ہیں میرے نزدیک اب میں کرنے لگوں ایک ٹیکنیکل بات پہلی چیز تو یہ ہے کہ پی سی بی کو میرا یہ ایک سوال ہے کہ جتنے پیسے آپ لگاتے ہیں یہ آپ کا میڈیکل بورڈ ہے اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر رکھے میں ہیں یہ لمبا نہیں آپ سے سیدھا ہو رہا بھی تک کیا چکر ہے یار کچھ ہمیں بھی بتاؤ یہ لمبا کیوں نہیں سیدھا ہو رہا آپ سے کون سا ایسا پرزہ ہی لگا ہے جو ٹھیک نہیں ہو پا رہا شاہین کی بات کر رہا ہوں میں کیا آپ پرابلم ہے اس کی میں آپ کو پوسٹ انجری انجری سے پہلے کے سٹیٹس اور انجری کے بعد کے سٹیٹس وہ میں کسی وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا موٹا موٹا اس میں مجھے صرف ایک چیز یاد ہے ایک تو اس کے نمبر آف آورز کم ہوئے ہیں انجری سے پہلے اس نے کون میں رکھا لے ایک سو نوے کونچھ آور کیے ہوئے تھے انجری کے بعد کون میں آپ میں آورز کا نمبر ستر اسی پر آ گیا ہے ایک چیز یہ سر پاور پلیز میں وکٹس پاور پلیز میں انجری سے پہلے شاہین شاہ کی وکٹس کو تیس پہنتیس ہیں پاور پلیز کے اندر آپ کو بتائیں انجری کے بعد کتنی ہے کتنی اندازہ لگائیں چھے چھے تیس پہنتیس کدر چھے کدر کام کیوں نہیں کر رہے اس کی اوپر ڈاکٹر مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی وہ انجری کے بعد سے ابھی تک سیدھے ہی نہیں ہو پا رہا اس کا فرمہ ہی نہیں سیدھا ہو پا رہا عالم چلنا تھوڑی ہے دنیا کا سب سے لمبا بندہ تھوڑی ہے کہ یار اس کے قد میں آپ اتنا فریجائل ہے کہ ہلکی پھلکی انیس بیس کی تو پتہ نہیں ساری نہ ٹوٹ جائے اس کے اوپر کام نہیں کرتے اب رزوان اور بابر کا جانتک آ گیا ہے کہ ان کو کپتان بنانے ہیں سمتنگ لائک دیکھ سر بابر کو تو میری ہاں جوڑ کے پیل ہے کپتانی نہ لیں بھائی تیری میربانی کپتانی مت لیں ابھی تو بالکل مت لیں ایک چیز یہ کیونکہ ابھی ابھی ٹیم کوئی سیٹل نہیں ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اس بورڈ میں کیا ہو رہا ہے اس ٹیم میں کیا ہو رہا ہے ابھی کچھ نہیں رزوان میں تو رزوان کو بھی کہتا ہوں مطلب بھائی میرا بڑا سمپل سا اس پر نکتہ ہے چلاو شاہین کو ورلڈ ٹی ٹونٹی تک سٹریٹ فارورڈی میں تو مو پہ بات کروں گا شاہین کو ورلڈ ٹی ٹونٹی تک چلاو یار اس کے بعد دیکھیں گے کیونکہ اس سے پہلے آگے سیریز ہے اتنی پورٹنٹ پھر ایک نیا کپتان پھر دوبارہ سے وہ سارا کچھ کرو پھر آپ نے اپنی پوری ٹیم اٹھانی ہے اور جیسے تیسی ہے اسی کی ڈینٹنگ بینٹنگ کر کے ٹھیک کر کے اس کو کسی طریقے سے ورلڈ ٹونٹی تک لے کر چلو شاہین کبھی پتہ چل جائے گا آپ کو ایک اسے بھی آسرا تھا کہ میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا وہ گراؤنڈ میں آ کر پرفارمنسز دے اپنی ٹیم بہتر کرے تو ویل اینڈ گوڈ پاڈکاسٹ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا یہ میں شاہین کو بشنا دے رہا ہوں جانتا تو پاڈکاسٹ ایک نہیں ایک لاکھ کر لے گھنٹا کسی کو فرق نہیں پڑنا فرق پڑے گا جب تم آ کر میچ میں اچھی بولنگ کرو گے تم میچ میں اچھی کپتانی کرو گے سٹریٹ فورورڈی میں آپ کو بتا رہا ہوں تم کپتان کیسے بنے کیسے کیا کانڈ ہوئے بچنا چاہتے ہیں تو بھائی معابلات کو اپنے سوٹ آؤٹ کریں بہتر بولنگ کریں بہتر کپتانی کریں اور اس کے بعد آپ اپنی جو جگہ ہے نا وہ دوبارہ لینے کی پوزیشن میں ہوگے میں دلوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ شاہین کا اس پرٹیکلور ٹائم میں فینس اس سے ایسے روٹے پڑے ہوئے ہیں نا جیسے یقین کریں کہ ساس جو ہے نا وہ بہت سے روٹی پڑی ہوتی ہے ہر وقت آج کل شاہین کے ساتھ یہ چل رہے ہیں فینس کا کیونکہ اس کی بولنگ نہیں ہو رہی اس کی ٹیم نے جو کچھ کیا ہے پی ایس ایل کے اندر وہ آپ کے سامنے ہیں پھر وہ نیوزیلینڈ میں پاکستان ٹیم کو جو لیڈ کیا اس میں جو پھینٹی پڑی وہ آپ کے سامنے ہیں تو شاہین کے لیے کافی مسائل ہیں تو میرا اس کا مشورہ یہ ہے کہ یہ پاڈکاسٹ اور ان چیزوں سے نکل بھائی تو یار تیرے پاس پیسے کی کونسی کمی ہے تو اگر پی سی بھی تجھے ڈاکٹر نہیں دے رہے تو یار پرائیویٹ ہائر کر لے بھائی وہ اپنی بالنگ کے اوپر کوئی کنسٹریٹ کر یار تو یہ سبالنگ کے ساتھ تو انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل پائے گا بہت مار کھائے گا بھائی اور کھا بھی ریک ہے ہو سکتے آگے آگے آگر زیادہ مار پڑے تو کیوں نہیں کام کرتے ہو کرو کس چیز کا ویٹ ہے پیسوں کا تمہیں کوئی پروپلم نہیں ہے باقی وسائل کی تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اب سوسری دیکھ لو بھائی تمہارا وہ اس کے پاس اچھی خاصہ ہے دولش ورہ تو ان سے بات کر لو تمہیں کوئی کرا دے مینیج عجیب بے وکوفوں والی بات کر رہی ہیں میں اس فیور میں نہیں ہوں کپتان چینج کرنے کے کسی کو برا لگتا ہے کسی کو اچھا لگتا ہے میں تو اس فیور میں بالکل نہیں ہوں کہ ابھی کپتان چینج کیا جائے جانے دو یار ورلڈ ٹی ٹونٹی تک شاہد کو رہنے دو کھلاو اسے یہ انگلینڈ والی سیریز بھی کپتان کے طور پر نیوزی لینڈ والی بھی فلانی اٹم کانی جو بھی آگئے ہیں اس کے بعد ورلڈ ٹی ٹونٹی بھی اسے کھلاو اور اس کے بعد دیکھنا بھائی کیا کرنا ہے اور ورلڈ ٹی ٹونٹی کے بعد ڈیسائیڈ کرنا دیکھ لینا بھائی کون سا پلئئر ہے کس طریقے سے کیا کیا کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے مین دو دو ہی یہ آپ کے سامنے آئیں گے یا رزوان ہو یا بابر کیونکہ انہی جگرد ہماری پوری ٹیم گھوم رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے آپ پر اس طریقے سے پرفارم کر ہی نہیں پا رہا انٹرنیشنل کرکٹ میں یہی دونوں لگے ہوئے ہیں اور کچھ سالوں سے لگے ہوئے ہیں ان دونوں سے ریلیٹڈ لوگوں کو لگی کبز لگی رہتی ہے کہ یہ اوپر کھیلتے ہیں ایک ہی طرح کا سٹائل ہے سٹرائک ریکٹر مار دیتے ہیں رنز نہیں آتے باقی تمہارے پھپڑ جو ہیں اندر بیٹھے کیا کر رہے ہیں ان سے بھی کبھی پوچھ لیا کرو دو اوور چنگے لگی ہیں ہونا ٹی ٹونٹی میں دو اوورز ٹھیک ہے یہ میں ان ساروں کو بتا رہا ہوں جو بیٹھ کے باتے کرتے رہتے ہیں دو اوورز ٹی ٹونٹی میں ستھرے لگ جائے بھائی جان رن ریٹ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے دو اوورز کی ٹوٹل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں خدا کا خوف کرو بابر اور اس کے رزوان کے اندر سے نکلا ہوا ایک لمحے کے لیے سوچو یہ دونوں آپ کی ٹی ٹونٹی ٹیم میں نہیں ہے پھر اس کے بعد وہ سردیوں میں جو چاچے نہیں ہوتے جن کو سنگل پسلی ٹھانڈ لگی رہتی ہے ان کو اس طرح کچھوں میں آدھے کرنا پھر یوں کر کے ٹانگیں اوپر چڑھا کے سگرٹ یہاں پر لگا کرنا بس پھر کشی لیتے رہنا اور دیکھتے رہنا اپنی ٹیم کی پھینٹی دو کم از کم چلو رنز تو کر دیتی ہیں دنیا کرکٹ ان کی مطارف ہے ان کی فین ان کی فین ہے کہ یار اتنی اچھی بیٹنگ کرتی ہیں یہ ہمارے لوسٹ ان کو پسندی نہیں آتی تمہیں کوئی چیز پسند ہے کسی چیز سے خوش ہو کسی چیز سے راضی ہو نہیں ہو تمہاری شکلوں پہ لکھاو ہے دھرتی پہ چلتے پھرتے بوجھو تم عجیب لوگ ہیں یار باٹم لائن یہ شاہین اور رزوان اور بابر کی جو کپتانی والا چکھر ہے میں نے آپ کو بتا دیا سر نہ چینج کرو لٹرلی نہ چینج کرو چلو فیلال ورلٹی ٹونٹی تک اس کے بعد دیکھیں گے یہ میرا انیلیسز ہے میرے خیال میں ابھی ٹیم چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ کپتان نہ کچھ اور یہ پی ایس ایل سے لڑکے لڑکے دیکھ لو انہی کو آگے کھلاو سیریز انہی کو ورلٹی ٹونٹی میں لے کر جاؤ اور اس کے بعد پھر دیکھو کیا کرنا ہے کیا نہیں جو کہ تم لوگ انہیں کرنا ہے وہ مجھے پتے ہی ہے پہلے تم نے کون سے کے ٹو پہاڑ پاٹھے لی ہیں جو اب تم کر لوگے بٹ سٹل میرے خیال میں کہ شاہین کو بھی چینج کرنے کا it's not the right time ذاتی رہے ہیں آپ بھائی لوگ اگری کرتی ہو نہیں کرتی ہو نیچے کومنٹ سیکشن میں بتا دینا پلس مجھے یہ بھی بتاؤ کہ اگر آپ سے میں پوچھتا ہوں چلو بناو کس کو کپتان بنا رہے ہیں بابر کو رزوان کو یا شاہین کو تو آپ کس کو کپتان بناو گے اور نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا رہا میں آپ کے کومنٹس پڑھتا ہوں اور میں اس ورح سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کو نام بھی لے کر دے سکتا ہوں جو لوگوں نے ریسنڈی مجھے کومنٹس کیے میں اس میں جوتی ہے اس میں ارون ہے اس میں مکیش ہے اچھا اس میں سرفراز ہے اس میں ایک تارک بھائی ہے اچھا اس میں ایک پٹیل جی ہے ان کا فرس نیم مجھے یاد نہیں آرہا نام مجھے یاد ہے میں آپ لوگ کے کومنٹس پڑھتا رہتا ہوں اتنا مڑا کرکٹ کا پلیٹ فارم میں کومنٹس نہیں پڑھوں گا شکلیں دیکھو تم اپنی مفت کا انٹرنیٹ مل گیا ہر جگہ آکا باس نہ مارنا شروع کر دیا کرو پیار محبت سے رہو ہر وقت لڑائی چاہیے تم لوگوں کو ایڈے تم سنی دی ہو آچھا چلو بائی پیس آب